بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو میں نے مشبیق میں ٹرینکس والد کے طرف سے آپ کو خوشی ہم دیتی کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور ڈاوی فوڈو شاپ پلاس نمبر 6 کے بارے میں جس میں ہم اس کے نیکس ٹولز کے متعلق بات کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنا فوڈو شاپ یہ ہے وہ اپن کر لیتا ہوں تو دوسر میں یوز کر رہا ہوں آج کنی٣ پوڈو شاپ ٹونٹی ٹونٹی آپ ٹھوٹو نگی سیٹن سیٹ سیٹ و ٹونٹی ون ٹو کوئی بھییا بھی اس کا سکتے میں ٹوٹی کوئی ٹونٹی یوز کر رہا ہوں اما چایسے ہی اداوی فوڈو شاپ اپن ہوتا ہے تو میں یہاں پر اداوی فوڈو شاپ ٹونٹ ہوتا ہے میں یہاں پر نیکی کلک کرتا ہوں جیسے منہ نے نیکی کلک کیا تو میرے پاس جو ہے یہ میں نے ایک منہ شیٹ یا کینوز سے بنا لیا ہے یعنی کہ ایک منہ شیٹ لے لی ہے جس کو میں یوز کروں گا جو سب پچھلی ہم ویڈیوز میں ہم نے باق کی تھی تو آج ہم بات کریں گے لسو ٹول کی یہ والا پولی فون لیسو ٹول آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر پوینٹر لے کر جاتے ہوئے بھی اس نے یہ سارا کچھ دے دیا کہ پولی فون لیسو ٹول اس پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کو یوز کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک پکچر ڈاؤنلوڈ کریں گے جو ہم کریں گے جی یہاں پر unsplash.com سے میں نے اپنی ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں بھی اس کے پر میں بات کی تھی کہ یہاں پر فل ہائی ریزولیشن ویڈیوز ہوتی ہے کسی بھی قسم سے آپ اس میں پکچر لے سکتے ہیں فل ہائی ریزولیشن ہوتی ہے تو میں اس پر دیکھتا ہوں تو اس کو میں اپن کرتا ہوں اور جیسے میں نے اپن کرے اس کو یہاں پر کک کرتا ہوں várias پر لیئی کردوں ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم نے لسو ٹول کو استعمال کرنا ہے یہ لسو ٹول کو جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے یہاں پر ایک پوائنٹر پر کلک کیا تو اس کو ہم یوز کریں آپ نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا اس میں ایک چیز بتاتا ہے کہ اگر آپ کا پوائنٹر کہیں پر بھی مش ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کو بیک کیسے کر سکتے تو سمپل ایک بیک سپیس پریس کریں گے تو یہ اس کو بیک سپیس کر دے گا ابھی آپ دیکھیں یہاں پر یہ بڑا رف سا اس کو کر رہا ہے تو کیونکہ یہ سمپل پولیگون لسو ٹول ہے اس کو آپ سمپل یعنی کہ سیدھا سیدھا اگر کسی کی آپ سیلیکشن کرنا چاہیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ تو ہے جی اگر آپ کا تربی ہے یا کوئی راؤنڈ شیپ ہے تو اس پر آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ذرا اپنا ہاتھ دی جس سے چلاتا ہوں تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت ساری چیزیں کٹ کی ہوئی ہیں اس نے شروک بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ اس طرح اس کو آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ٹول ہے اچھا جی اس سب کو سیلیکشن کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں نے پہلے والی فائل کو اپن کیا یہاں پر آپ دیکھیں لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے انٹی الیاز تو اس کو ہم کیسے یوز کریں میں اس کو بھی راؤنڈ شیپ میں سلیکٹ کرتا ہوں ابھی ہم نے اس پر فور گاؤنڈ کلر جا ہے اس میں کلر کیا ہے ابھی اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور دوسرا میں اس کو ایک سیلیکشن اوپشن بناتا ہوں انٹی الیاز کو انچیک کر کے یہاں پر آپ نے پہلے دیکھا تھا چیک لگوا ہے میں نے اس کو انچیک کیا تو اس پر آپ جو بھی بندہ یہاں پر جو پلیئر ہے گیم برا کلتا ہے تو ان کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ انٹی الیاز کیا ہے میں اس کو دوبارہ سے سلیکشن ڈول کو کلک کرتا ہوں اور اس پر میں ایک شیپ بناتا ہوں اور اس کو میں زون کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے تو اب یہاں پر آپ دو چیزیں دیکھ سکتے ہیں میں ان کو زون کرتا ہوں تو آپ نے ایک چیز نور کرنی ہے کہ یہاں پر یہ بلڈ سا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر کلیر کی ایج بنے ہوئے ہیں اور انٹی الیاز کا مقصد آپ نے یہاں پر سے اندازہ لگایا ہوگا ہے کہ انٹی الیاز لگایا ہے تو یہ بلڈ سا نظر آ رہا ہے جیسے جیسے سٹیپ بے سٹیپ ریتن کے کلرز کم ہوتے جاتے ہیں اور ایک اینڈ پر آکے کلرز ختم ہو جاتے ہیں لیکن انٹی الیاز جس پر چیک نہ ہوگا وہاں پر ایج جو ہے آپ کو صاف نہ کریں گے اور آپ نے پکچر کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی لو ہو جاتی ہے یہاں پھر اگر پوانے قسم کی جو کوئی ویڈیوز وغیر آپ دیکھی ہوں گی اس میں بھی یہی ایج موجود ہوتے ہیں لیکن اس میں انٹی الیاز کا استعمال نہیں ہوتے اس وجہ سے ایج جو ہے وہ اسی طرح کے سامنے آتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں جی اپنے اس لاسو ٹول کا مطلق ہے میں نے اس کو زوم اوٹ کیا تو ابھی ہم اپنی دوسری ویڈیو پہ جاتے ہیں دوسری پکچر پہ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میرا سیلیکشن ڈول تھا جس کو میں نے استعمال کیا ابھی ہم اس کو کنٹرول جے پریس کر کے نئی لیئر بھرائیں گے اور آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں میں اس کو اوق کرتا ہوں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے ابھی میں اس کو یہاں پر سیلیکٹ کر کے موگ کرتا ہوں اور اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جو میں نے یہاں پر میں نے لاسو ٹول چیک کیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو میں نے زوم کر کے دکھاتا ہوں تو اس میں آپ نے دیکھوں گے کہ ایج بہت سارے ایج بن چکے ہیں اور دیکھیں یہاں پر یہ ایج بن چکے ہیں اور یہ میں نے نئی لیئر پر کیا ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں جی میں اس کو میں نے پہلی شیٹ کو کلک کیا اور میرے پاس یہ آ چکا ہے ابھی ہم لاسو ٹول پر کلک کرتے ہیں لاسو ٹول پر میں نے جیسے کلک کیا تو یہاں پر میگنیٹک لاسو ٹول ہے تو ہم میگنیٹک لاسو ٹول کو بھی ہم یوز کریں گے تو آپ نے یہاں پر ایک چیز دیکھ ہے میں نے اس کو دوبارہ سے زیادہ کیا یہ میرے پاس فل راؤنڈ مدرب فل پکچر ہے فل ہائی ریکولیشن میں یہاں پر دیکھتے ہیں یہ 25% جو ہے وہ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے اگر ہم سیمپل ایف پریس کریں گے ہمارے پاس فل پکچر میں فل کوالٹی میں آ جائے گی پکچر فل سکرین پر اور میں اس کو کنٹرول کرنے کے بعد یہ میرے پاس آ چکی ہے جی میری رویجنل شیپ میں میں اس کو لاؤنڈ کو دوبارہ سے کلک کرتا ہوں میکنٹ لاؤنڈ کو اور یہاں پر میں اس کو کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ ان کلرز کو آساننی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پر کچھ میرے ایڈیٹو ہیں وہ شیپ سے باہر آ چکے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے بیک کرنا تو میں بیک سپیس کلک کروں گا اور میرے ایڈ چو ہے وہ باہر آتے جائیں گے ابھی ہم یہاں پر اس کو مزید سیلیکشن کرتے جائیں گے تو آپ نے دیکھا یہاں پر اس نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی مطلب کہ جہاں پر کلر اس کو کلیر نظر آئیں گے اس نے وہاں تک چو ہے وہ اس کو ایڈ کر دیا ابھی اس کے بعد آپ مینوال بھی اگر اس کو ایڈ کرنا چاہے اس میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے یہاں پر کلک کیا تو اس کے بعد یہاں پر جیسے ہی ماؤس کو آپ کلک کلک کو کرتے جائیں گے تو یہ وہیں وہیں پر آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ بناتا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ تو دا ہمارا میگنے پلاسو ٹول اور اس کے بعد ہم اس کو آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گی یہ پیدرز یہ بیت اور یہ ایک کنٹراسٹ ہے اچھا اس میں کنٹراسٹ کو میں اسکیپ کرتا ہوں رائٹ کلک کر کے ڈی سیلیکٹ اور اس کو میں کنٹراسٹ کو ٹین پرسنٹ سے میں مزید کم کرتا ہوں پائی پرسنٹ تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے یہ ابھی لسو ٹول کیا کرتا ہے تو میں نے اس کو یہاں سے کلک کیا اب جتنا بھی اب اس کو لسو ٹول کو استعمال کرتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دیکھاتا ہوں لسو ٹول کو میں جتنا بھی میں اس کو تھوڑا سا دور جاتا جاؤں گا یہ اس کے قریب طرح سے اس کو سیلیکشن کرتا جائے گا اگر ہم اس کو بڑھا دیں گے میں اس کی کنٹراسٹ کو بڑھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پر پوائنٹر لے جانے کے بعد لیپٹ کریں گے تو اس کے پرسنٹیج مائنس میں جاتی جائے گے اگر رائٹ کرتے جائیں گے تو کنٹراسٹ یا کوئی بھی بیلیو جو ہے وہ بڑھتی جائے گے ابھی ہم لسو ٹول کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ میکنٹ لسو ٹول کا کیا تھا ابھی ہم لسو ٹول کا استعمال کرتے ہیں لسو ٹول میں آپ دیکھیں گے یہاں پر میں اس پوائنٹر کو کلک کر کے جیسے جیسے میں اس کو یوز کرتا جاؤں گا تو یہ سیلیکشن کرتا جائے گا لیکن اس میں میرا ہاتھ جو ہے وہ سموثلی نہیں چلتا اس وجہ سے اس کو ہم استعمال کریں گے اور اب دیکھیں یہ میرے پاس شیف جو ہے وہ اچھی نہیں آئی جس وجہ سے ہم نے اس کا جو نیکس جو اس کی آپشن ہے میکنٹ لسو ٹول آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پولیکون لسو ٹول بھی لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے وہ موجہ روٹی میکنٹ لسو ٹول exposed do Pop قگنٹ لسو ٹول کے بارے میں بتا چکے ہم اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو دی سلکٹ کرتے ہیں اور ہم یوز کریں گے ہاں پر پولیکون لسو ٹول بس پری چینج ہو جائے گا تو اس نے یانا نہیں ہوگا تو اس طرح سے آپ لیسے ٹول پولیگون لیسے ٹول اور میکنٹ لیسے ٹول کو جوز کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو پولیگون لیسے ٹول کے مطلق دوبارہ سے بتا دوں تو میں نے یہاں پر ایک سکوئر شیف کی بیلڈنگ کی ایک پکچر جو ہے وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے یہ ہائی ریزولیشن میں ہے سکوئر میں میں اس کو یہاں پر سے ڈاؤنلوڈ کر کے ڈریک اینڈ راپ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ویڈیو جو ہے اب یہ پکچر جو ہے وہ فل ہائی ریزولیشن پہ ہے جس پہ یہ سیلیکشن ڈاؤنلوڈنگ پہ ٹائم لے رہی ہے تو ویٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ پکچر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے میں کہہ کرتا ہوں یہاں سے میں نے پھر کلک کیا میرے پاس یہ آگئی جی پکچر تو میں کہہ کرتا ہوں اس کو یہاں سے ڈریک اڈڈ راپ کرتا ہوں تو میں نے جیسے ڈریک اڈڈ راپ کیا تو میرے پاس یہ پکچر جو ہے وہ بنا ہو چکی ہے ابھی ہم یہاں پر پولیکون لیسا ٹول کا استعمال کر رہے ہیں یہاں پر میں نے اس کو سیلیکٹ کیا پولیکون لیسا ٹول آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سیلیکشن ہے اور اس میں ہم نے سٹریٹ کوئی بھی چیز ہم نے سیلیکشن کرنی ہو یہ دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی آپ جرے وغیرہ ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں سیلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس حساب سے اس کو یوز کریں گے کوئی بھی سکوائر چیز ہو تو اس پہ آپ تو یوز کر سکتے ہیں سکوائر یہ ذہن میں رہنا ہے سکوائر کوئی بھی چیز ہو تو اس کو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو میں سکوائر پہ یوز کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے اس کو ایک کنٹرول جے کر کے ایک لیئر بنا لی تو یہاں پر یہ لیئر بن گی اگر آپ اس پہ کچھ بھی ورک کریں گے میں اس کو اوف کرتا ہوں تو میرے پاس یہ دیکھیں یہ ایک لیئر بن چکی ہے تو آپ اس پر ورکنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی ورکنگ کریں یہ آپ کی پکچر پر کچھ بھی ایفیکٹ نہیں کرے گی یہ تھی ہماری پولیپون لیسو ٹول ابھی ہم بات کریں گے مگنیٹک لیسو ٹول کی تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی آج ہم نے بات کی تھی لیسو ٹول کے متعلق آج کی کلاس میں ہم صرف لیسو ٹول کے بارے میں بات کر سکیں جس میں صرف تین لیسو ٹول کے بارے میں بات کی اور اس میں ہم نے سیلیکشن میں سیلیکشن کے اس طرح کرنی ہے کس قسم کی فائلز کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کم یوز کرتے ہیں نیکس جو ہے وہ ہم اس کا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مرتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں دوستو اگر ویڈیو اپساند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کچھ بات ہو